بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوپلیس میڈکوز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی لیکٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل آج کے ٹوپک کی بات کریں تو آج کا ہمارا ٹوپک کیا ہے کہ فارما کگنوزی ٹرم کا میننگ کیا ہے اور اس کی جنرل ٹائپس کون کون سی ہیں یا اس میں کون کون سی ٹرمز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں اور ان کا میننگ کیا ہے فارما کگنوزی آپ کے پاس اپلائیڈ سائنس ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم نیچرل سبسٹانسیز ان کے ڈیریویٹیوز اور کونشیٹوینٹ کے بائیولوجیکل بائیو کیمیکل اور ایکونمیکل فیچرز کو ڈسکس کرتے ہیں اب آپ کے پاس نیچرل سبسٹانسیز کیا ہوتے ہیں نیچرل سبسٹانسیز میں ہمارے پاس ہول اینیمال انکلیوڈ ہوتا ہے یا پلانٹس انکلیوڈ ہیں یا ان کے پارٹس کو ہم ڈسکس کرتی ہیں جیسے آپ کے پاس لیوز ہو گئی بارک ہو گئی یا فروٹس ہو گئی اس کے علاوہ فکسٹ روئیل آتی ہیں ریزنز آتی ہیں اینٹ لیٹکس آتی ہیں نیچرل ہمارے پاس آتا ہے ہیبیٹیٹ ہیبیٹیٹ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس وہ ریجن یا ایڈیا جہاں پر آپ ڈرگ کو گروہ کرواتے ہیں اس کو ہم ہیبیٹیٹ کہتی ہیں نمبر تھرڈ ہمارے پاس ہیں انڈیجنس پلانٹس انڈیجنس پلانٹس آپ کے پاس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو گروہ کرتے ہیں اپنے نیٹیف کنٹریز میں نمبر فورٹ پہ ہمارے پاس آتی ہیں نیچرل لائز پلانٹس اب نیچرل لائز پلانٹس آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں جو گروہ کرتے ہیں نامبر فیف پر ہمارے پاس آتے ہیں انتکانشیجون گوی اس میں آپ کے پاس بھی اس پر موantomی ہو گیا ، جیسے سٹارچ ہو گیا ، آگے لازمی و Kill Tout ٹیشو ہو گئے پلانٹس اور ایلنگ برڈز میں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایکٹیو کونسٹیٹوینٹس ایکٹیو کونسٹیٹوینٹس کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس وہ سارے کونسٹیٹوینٹس جن کی تھیراپیوٹیکل یا فیزیولوجیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو کونسٹیٹوینٹس یہ آپ کے پاس ایک بھی ہو سکتے ہیں مکشر بھی ہو سکتے ہیں ٹو اور مور کمپوننٹس کا نمبر سیون پہ ہمارے پاس آتے ہیں کریو ڈرگ کریو ڈرگ آپ کے پاس نیچرل سبسٹانسز ہوتے ہیں جن کو ہم صرف کولیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ڈرائنگ کی جاتی ہے نمبر ایٹ پہ ہمارے پاس آتے ہیں ایڈوانس کریو ڈرگ ایڈوانس کریو ڈرگ کے اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کے پاس وہ کریو ڈرگ سے جن کو ہم امپروف نہیں کرتے ان کے ویلیو میں ان کے کوالٹی میں اور کنڈیشن میں بائی در پروسیس آف گرائنڈنگ چپنگ شریڈنگ کلشنگ ڈسٹیلنگ ایوپوریشن ایکسٹریکٹنگ اور مکسنگ ویڈ اینی ایڈر سنثیٹک اور نیچرل سبسٹانسز اس میں ہم صرف کیا کرتے ہیں ہم سے کریٹ پینٹ کرتے ہیں یا پروسیس سے پاس کرتے ہیں جو اسینشل ہوتے ہیں ضروری ہوتے ہیں ان کی پیکنگ کے لیے اور ان کی پریزرویشن کے لیے تاکہ ان کو ڈکے سے بچایا جا سکے اور ڈیٹوریو ریشن سے اب آپ کلٹیویشن میڈیسنل پلانٹس کی کیسے کرتے ہیں ہم تیراپیوٹیکلی ایکٹیو کمپوننٹس کی پروڈکشن کے لیے میڈیسنل پلانٹس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں اب کلٹیویشن کے پیچھے ریزنز کیا ہیں اب ریزنز کیا ہیں نمبر فرسٹ ہم کلٹیویشن یہ انشور کرتی ہے کہ آپ کے پاس قوالٹی اور پیورٹی ڈرگ کی اچھی ہو نیکسٹ ہمارے پاس کلٹیویشن آتی ہے کلٹیویشن آپ کو کیا دیتی ہے کلٹیویشن آپ کو ایک بیٹر ییلڈ پروائیڈ کرتی ہے اور تھیراپیوٹیک ایکٹیویٹی دیتی ہے آپ کے پاس جو کلٹیویشن ہے وہ انشور کرتی ہے ریگولر سپلائی کو کریوڈ ڈرگ کی ہم جب کلٹیویشن کرتے ہیں کسی بھی میڈیسنل پلانٹس کی تو یہ لیڈ کرتی ہے انڈسٹریالیزیشن تو گریٹر ایکسٹینٹ پہ ہم انڈسٹریالیزیشن پروسیس کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس کیا ہے وہ فیکٹرز جو افیکٹ کرتے ہیں کلٹیویشن کو نمبر فرسٹ پہ آتا ہے لائیڈ نمبر سیکنڈ رینفور ٹیمپریچر نیچر آف تا سویل اس کے علاوہ ارگیٹیوڈ بھی ہے آپ کے پاس پریپریشن کلوڈ راکی ہم کمرشن مارکٹ میں کس طرح سے کرتے ہیں فرسٹ ہم کلیکشن کرتے ہیں نمبر سیکنڈ پہ ڈرائنگ پروسیس کرتے ہیں اور نمبر تھرڈ پہ ہم گاربلنگ کرتے ہیں ڈرائنگ کے بعد ایک پروسیس اور کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیوڑی اونٹو جینک ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اونٹو جینک ایفیکٹ آپ کے پاس ایسا ایفیکٹ ہے ایفیکٹ آف ایج آف پلانٹ ٹھیک ہے اون دہ سکینڈری میٹابولائٹ سکینڈری میٹابولائٹ کو یہاں پر ایکٹیو کونسٹیٹوینٹ پہ پلانٹ کی جو ایج ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اونٹو جینک ایفیکٹ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ کوالٹی آف تر ڈرگ جو ہے وہ بسیکلی ڈپینڈ کرتی ہے کہ ایکٹیو کونسٹیٹوینٹ آپ کے پاس ان کی اماؤنٹ کیا ہے وہ کتی اماؤنٹ میں پریزنٹ ہے اور کون کون سے پریزنٹ ہے ایکزیمپل آپ کو اگر دیں اونٹو جینک ایفیکٹ کی تو جو روباب سینہ اور ایلو ہے کہ آپ کے پاس کیا کنٹین کرتے ہیں اینثراکوینون گلائکو سائٹ اب ان ڈرگز کو جب ہم کلیکٹ کرتے ہیں ونٹر میں تو ان میں کوئی ایکٹیو کونسٹیٹوینٹ نہیں ہوتا لیکن اگر ہم انہی ڈرگز کو سمر میں کلیکٹ کریں تو آپ کے پاس یہاں پر جو اینثراکوینولز ہیں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ان میں جب یہ پریزنٹ ہوتے ہیں انتراکوینون تو آپ کے پاس سمر میں پروسیس ہوتا ہے اوکسیڈیشن کا جب اوکسیڈیشن کا پروسیس ہوتا ہے تو یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں ایکٹیو کونسیٹوینٹ میں انتراکوینونز میں اگر نیکس لیکچر میں جو ہے وہ ہم جو ہے پریپریشنز ڈسکس کریں گے کریوڈرہ کی پریپریشن ہم کمرشل مارکٹ میں کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل اور اگر آپ کا کوئی بھی قویشن ہے یا آپ کی کوئی بھی سیجیشن ہے then کمنٹ بیلو تینکیو سو مچ اللہ حافظ